بسم اللہ الرحمن الرحیم مختصر سے وقت میں ان کا منحج ان کا مشن اور دعوت اہل حدیث کا بنیادی نکتہ رکھنا چاہتا ہوں سب سے پہلی بات یہ ہے ہمارے معاشرے میں دور حاضر کے اندر بہت زیادہ اشکالات حدیث کے حوالے سے پیدا کر دیئے گئے ہیں ناؤر بللہ یہ سمجھا جاتا ہے قرآن تو نازل ہوا ہے اللہ کی طرف سے پورے کا پورا حدیث تو بعد میں آئی ہے حدیث تو بعد میں لوگوں نے لکھی حدیث کا دور تو قرآن کے بعد ہے یاد رکھو چند باتیں سمجھ لو ہمیشہ کے لیے کام آئیں گی قرآن کے اندر پہلی وحی کون سی نازل ہوئی سب کو پتا ہے نا کون سی نازل ہوئی اکراہ کام پہ موجود ہے قرآن کا ابتداء کس سے ہو رہی ہے سورت فاتحہ کے بعد سورت بکرا سے اکراہ کہاں پہ ہے تیس میں پارے کے اندر اگر ان کا دعوی ان کی بات کو سچ مانا جائے اور حدیث کی حجت کا انکار کیا جائے تو قرآن پاک کی ابتداء اکراہ سے ہونی چاہیے تھی ہونی چاہیے تھی کہ نہیں پہلی وئی تھی پہلے آہر میں کس نے بیجی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ آیت آج نازل ہوئی ہے یہ آیت اب نازل ہوئی ہے فلاں سورت کی ہے فلاں موقع پہ رکھی جائے گی فلاں مقام پہ رکھی جائے گی بات سمجھ آرہی ہے کہ نہیں جو بندہ صرف کہہ رہا ہے کہ جی میں صرف قرآن کو مانتا ہوں صرف میں قرآن کو مانتا ہوں یہ فتنہ معاشرے میں موجود ہے اور آج کل بے انتہا ہے میں جی صرف قرآن کو مانتا ہوں قرآن تیرے پہ نازل ہوئے تو قرآن کو مانتا ہے تجھے کس نے کہا یہ قرآن ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کا کلام ہے ہم نے من و انتسلیم کر لیا اللہ کا کلام ہے کیا آپ پہ اور میرے پر نازل ہوا ہے نہیں کس کے اوپر نازل ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا انہوں نے بتلایا یہ قرآن ہے ہم نے مان لیا یاد رکھئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گے قرآن مکمل کمپائل نہیں تھا کتابی شکل میں موجود نہیں تھا صحابہ آ رہے ہیں گوائیاں دے رہے ہیں واقعہ ایک ہی یاد کر لو تو ہمیشہ کے لیے کافی ہے ایک ہی واقعہ گوائی دی جاری ہے آیات رکھی جاری ہیں دو گواہوں کو لیا جائے دو گواہ آتے ہیں یہ جی میں نے صورت بکرہ میں اس آیت کے بات سنی اس آیت کے بات سنی ویسے 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 کمپائل ہوتا جا رہے ہیں قرآن مکمل ہو چکا ہے ایک صحابی نام یاد رکھ لو حضرتِ حضیمہ انساری حضرتِ حضیمہ انساری آتے ہیں کہتے ہیں صورت اہذاب کی تئیس نمبر آئیت تئیس نمبر آئیت کہتے ہیں من المومنین رجالن میں نے یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے بات سنی تھی ان کو کہا جاتا ہے گواہوں کو لے کیا ہو نہیں تو تجھے کوڑے پڑے لیا حدیث کی حجت کی بات ہو رہی ہے کہ قرآنِ پاک کی کمپائلیشن قرآنِ پاک کی ترتیب قرآنِ پاک کی یہ جو صفاپندی قرآنِ پاک کے اندر آیت کے بعد آیت کا ہونا حدیث کا محتاج ہے وجہ کیا ہے حضرتِ حضیمہ انساری دوڑتے ہیں باگتے ہیں ان کو کوئی گواہ نہیں ملتا ہے اس آیت کا اکیلے آفذ ہیں پوری دنیا کے اندر ایک اکیلہ آفذ ہے لیکن مصیبت یہ ہے دو گواہیوں کے بغیر شامل نہیں ہو سکتا لوگو یہ وہی حضیمہ انساری ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جگڑا ہوا یہودی کے ساتھ یہودی کے ساتھ جگڑا ہوا نبی کریم نے کہا کون میری گواہی دے گا حضیمہ انساری نے واقعہ نہ سنا نہ دیکھا ہاتھ بلند کیا اور کہا میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دیتا ہوں نبی کریم نے اس وقت جو الفاظ کہے پاس صاحبہ بیٹھے ہیں کہتے ہیں حضیمہ آیت مجھے یاد نہیں ہے لیکن چل میں گواہی دیتا ہوں جس وقت تُو نے نبی کریم کی گواہی دی تھی تو آقا نے اس بات کا اعلان کیا تھا کہ آمد کے دن تک حضیمہ تیری اکیلے کی گواہی دو کے برابر ہوگی اس ایک حدیث کی وجہ سے قرآن پاک میں آئت داہل بھی بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں بات مشکل نہیں ہے قرآن پاک کی ساری کی ساری ترتیب کس سے لگی حدیث کے ذریعے لگی کوئی بندہ یہ اٹھے اور کہ میں قرآن کو مانتا ہوں تیرے پہ قرآن نازل ہوا تو قرآن کو مانتا ہے جو بندہ قرآن کے بعد حدیث کو نہ مانے اس کو منکر حدیث کہا جاتا ہے اور منکری حدیث کے لیے قرآن میں متعدد آئیتی ہے لیکن ایک عام فہم جٹکی مثال ہے آپ میں سے لوگ کوئی دردی کا کام کرتے ہیں کوئی مختلف کام کرتے ہیں اس کے پاس کوئی بندہ آئے اور کہ یہ سیمپل ہے اور سیمپل دے نا اور کہ اس کے مطابق کام کر دو بار بار کے سیمپل کے مطابق کام کر دو تیسری چوتھی مرتبہ آپ کہیں گے یار یہ کتنا بے وکوف آدمی ہے سیمپل دینی رہا اور کہہ رہا سیمپل کے مطابق کام کر دو لوگوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے نمونہ ہی مفہوظ نہیں محاض اللہ اللہ نے نمونہ مفہوظ نہیں کیا اور تمہیں اور مجھے کہہ رہا ہے اس کی پیر بھی کرو محاض اللہ اللہ رب العزت ہم سے مضاق کریں پوری زندگی کس کی نمونہ ہے نبی کریم کی اگر زندگی مفہوظ ہی نہیں اللہ ہم سے کیسے مطالبہ کر سکتا ہے اس کا مطلب یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کول فیل اٹھک بیٹھک نشست برخواست رات کا سونا حتیٰ کہ بیت الخلا میں جانا بیویوں کے پاس جانا تمام جو شریعت کو مطلوب اصول تھے ان میں سے کوئی ایک اصول ایسا نہیں ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو اور اسی وجہ سے نبی کریم تو کہہ رہے ہیں بتاؤ میں نے پورا دین پنچا دیا صحابہ کہہ رہے ہیں پنچا دیا آج کا مولوی کہتا ہے نہیں پنچا ہے آج کا مولوی ایک ٹی وی پہ بیٹھا ہوتا ہے جس حدیث کو دل کرے مان دیا جس حدیث کو دل کرے انکار کر دیا یہ عجیب فلسف ہے اپنی طرف سے اپنی ذہن کو حدیث کے مطابق لڑانا اللہ کے نبی کے اوپر آئے تو تھی ہے دین مکمل ہے دین اسلام مکمل ہے کے نہیں دین مکمل ہے کے نہیں اگر دین مکمل ہے تو نبی کریم کی ایک ایک حدیث موجود ہے پھر ایک فتنہ تو یہ ہے رامدی صاحب کی شکل میں دونسرا فتنہ کیا ہے ٹھیک ہے جی قرآن حدیث بھی حجت ہیں لیکن قرآن و حدیث کے بعد کسی اور کی بات بھی حجت ہے کیا مطلب نبی کریم نے ٹھیک فرمایا لیکن نبی کے قول کو ہم سمجھیں گے امام کی تعبیر تشریح کی روشنی میں فلاں کی تعبیر و تشریح کی روشنی میں لوگو یاد رکھو ہمارا قیدہ کیا ہے نبی کریم کے بعد اگر کسی کی بات دین میں حجت ہوتی تو کون ہوتا نبی کے بعد اگر کسی کی بات کی پیر بھی کی جاتی کون ہوتا حضرت ابو بکر افضل الخلائے کی بات الانبیاء نبیوں کے بعد چشم فلک نے اس سے زیادہ عظیم چہرہ نہیں دیکھا آج مسند خلافت کے اوپر بیٹھیں اور صرف مسند خلافت کے اوپر نہیں بیٹھیں ان کے پاس ایک حدیث کی بیک بھی موجود ہے کیا حدیث کی بیک کیا ہے وہ یہ ہے کہ جو خلیفہ راشد ہوگا اس کی سنت کے اوپر بھی عمل کیا جائے گا یہ نبی کریم کی صحیح حدیث ہے آج مسند خلافت کے اوپر بیٹھیں یہ سند بھی موجود ہے کہ ان کا فتوہ چل سکتا ہے لیکن صحابہ کا فہم سنو فتوہ کس چیز میں چل سکتا ہے اور کن چیزوں میں نہیں چل سکتا چور چوری کر کے آرہا ہے اب کے باہر دوسرے ہاتھ کٹنے کی بھی باری ہے ایک آر پہلے کٹ چکا ہے حضرت ابو بکر نرم دل تھے خیال آیا ہاتھ کٹ دیا بیت الخلاف میں کیسے جائے گا کھانا کیسے کھائے گا کہتے ہیں اس کے ہاتھ کی جگہ قدم کو کٹ دیا جائے پاس یومر بیٹھے ہیں کیا کہتے ہیں السنت الید ہاتھ کو کٹنا مدینے والے کی سنت ہے ابو بکر مدینے والے کے فتوے کے سامنے تیرا فتوہ نہیں چل سکتا حضرت ابو بکر گردن کو جگتے ہیں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اللہ تُو نے ایسا ودیر ایسا ساتھی دیا میں ادھر ادھر ہونے لگا مجھے پکڑ کے سیدھا کرتے ہیں سمجھ آرہی ہے کہ نہیں بات اپنے اماموں کی طرف بلانے والوں مولویوں کی طرف بلانے والوں پیروں کی طرف شجر حجر کی طرف بلانے والوں کائنات میں نبی کریم اور ابو بکر کے بعد اطاعت کے کوئی لائک ہوتا تو وہ ہوتا جس کے بارے میں نبی کریم کہہ رہے ہیں میرے بعد نبوت کے سلسلے ختم ہو گئے امت میں مجود ہے اگر نبوت کے سلسلے باقی رہتے تو عمر نبی ہوتا لوگو آج وہ بھی مسند خلافت میں بیٹھے ہوئے ہیں مسند خلافت ہے ان کے بعد بھی حلیفہ راشد کی سند ہے اپنی مردی سے فتوہ دے سکتے ہیں لیکن تعبیر و تشریح کے اندر حلاف نس نہیں یہ صحابہ کا فہم ہے خانہ کعبہ کے اندر جاتے ہیں واقعہ یاد کرنو خانہ کعبہ میں جاتے ہیں خانہ کعبہ کو ویران دیکھتے ہیں ان کے دل کو چھوٹ لگتی ہے کہتے ہیں یہ جو عربی لوگ ہیں حاجی ہیں بڑے تیر ہیں حج تمتو کرتے ہیں حج تمتو ایسا حج جس کے اندر عمرہ بھی ہو جاتا ہے جا کے جو ہم لوگ کرتے ہیں عمرہ کیا احرام اتار دیا بعد میں حج کیا تو ایک ہی سفر میں عمرہ بھی ہو گیا حاج بھی ہو گیا تو حضرت عمر آرڈیننس جاری کرتے ہیں کہتے ہیں آج کے بعد حج تمتو کے اوپر عمر پبندی لگاتا ہے کیا نیت ہے لوگو آج بدت کے جتنے فلسفے ہیں اس نیت کی وجہ سے ہوتے ہیں نیت ابو بکر کی بھی نیک تھی اور حضرت عمر کی نیت کیا ہے خانہ کعبہ آباد ہو جائے گا عمرے کو حج سے لیدہ کروں گا لوگ پورا سال عمرہ کریں گے خانہ کعبہ آباد ہوگا خلیفہ ہیں مسند خلافت میں ہیں سند رسول بھی مجود ہے آرڈیننس جاری کیا سب سے پہلی محالفت پتہ لگا کہ ذلحلحفہ کے اوپر عبداللہ ابن عمر نے حج تمتو کا حرام باندھ لیے ہر کارے اس دور کی پولیس پکڑ کے لے کیا ہے عبداللہ ابن عمر ہمیشہ باپ کے سامنے بچھی ہوئی نگاہوں کے ساتھ جکھی ہوئی گردن کے ساتھ آئے احترام کے ساتھ آئے آج آرہے ہیں سینہ بھی تنا ہوا چہرہ بھی اٹھا ہوا نگاہیں بھی اٹھی ہوئیں حضرت عمر نے دیکھا آج بیٹے کے تیور بدلے ہوئے ہیں کہا میں نے آرڈینس جاری کیا اور سب سے پہلے محالفت تو کرتا ہے عبداللہ ابن عمر نے جو جواب دیا تاریخ کی کتابوں میں رقم ہے عبداللہ ابن عمر نے کہا بابا آپ کے فتوے کو دیکھوں کہ اس قبر والے کے فتوے کو دیکھوں حج تمتو میرے نبی کی سنت ہے میں حج تمتو کا حرام پہنوں گا حضرت عمر کی آنکھوں سے پانی آنا شروع گے رونا شروع گے بیٹا دونے ایسا دیا عمر بھی در ادھر ہونے لگتا ہے پکڑ کے سیدھا کر دیتا ہے لوگوں دین اور شریعت صرف قرآن اور حدیث کا نام ہے اس کے علاوہ اگر کوئی سمجھتے حالی قرآن کا نام ہے وہ بھی غلط اور اگر کوئی یہ سمجھتے قرآن حدیث کے بعد کسی چیز کا نام ہے وہ بھی غلط شریعت صرف دو چیزوں کا نام ہے قرآن اور حدیث کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مدینہ میں کیا دعوت لے کیا ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں ابراہیم کی زندگی تمہارے لئے نمون ہے کس وجہ سے انہوں نے یہ نعرہ بلند کیا بدا بیننا و بینکم العدابہ تمہارے اور ہمارے درمیان بغض و عدابت اور نفرت کی بنیادیں ڈل چکی کس بنیاد کے اوپر کس بنیاد کے اوپر وَإِلَاهُكُمْ إِلَاهُمْ وَاحِدُ لَا إِلَاهَا إِلَّهُ وَالرَّحْمَانُ الرَّحِيمُ ہم ایک اللہ کی پوجہ کرنے والے تم جگہ جگہ لوگوں کی پوجہ کرنے والے یہی بات قرآن پاک میں نبی کریم کو اللہ کہہ رہا ہے قُلِيَا اَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا عَبُدُ مَاتَ عَبُدُ الْمَا میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو بات کہنے کا مطلب کیا ہے نبی کریم نے لا الہ الا اللہ کی بنیاد کے اوپر ایک کمبہ تشکیل دیا قرآن و حدیث کے منحج کے بعد یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے تمہارا اور میرا رشتہ شیخ ملک جاٹ کا نہیں ہے تمہارا اور میرا رشتہ لا الہ الا اللہ کا رشتہ ہے یہ رشتہ سب رشتوں سے بلند ہے یہ رشتہ سب رشتوں سے مضبوط ہے یہ ایسا رشتہ ہے کہ ایک قیدی کی رسیاں کا حصر ہے کوئی ساتھی مصب بن امبیر کہتے ہیں اس کی رسیاں کو درہ سخت کرو ٹائڈ باندھو اس کی ماں بہت امیر ہے اس کو عزاد کروائے گی اسلام امیر ہو جائے گا قیدی تڑپ اٹھتا ہے کہتا ہے مصب اسلام نے اتنا سنگدل بنا دیا سگے ماں جائے بھائی کو نہیں پچان رہا مصب کہتے ہیں اللہ کی قسم میرا بھائی تو نہیں ہے وہ ہے جو تجھے باندھ رہا ہے ابو عبیدہ ابن جراح جن کو امین الامت کا حطاب ملا کس بنیاد پہ ملا سگے باپ کو دو دفعہ دیکھا تین دفعہ دیکھا اب کی بار آیا گردن کو تن سے جدا کر دیا اسلام کی امانت کی حفاظت کر لی لوگو تمہارا اور میرا رشتہ لا الہ الا اللہ کا رشتہ ہے اور یہی وہ برادری ہے یہی وہ کنبہ ہے جس کے اوپر لازم ہے جس کے اوپر لازم ہے ہم سب کے اوپر فرض ہے کہ اسلام کے نفاظ کے لیے اپنے گھروں میں بھی کوشش کریں لیکن بار بھی کریں یہ عجیب فلسفہ پیدا ہو گیا ہے یہ اسلام کا تعلق صرف مسجد تک ہے مسجد میں تو اسلام ہونا چاہیے لیکن دکان پہ نہیں ہونا چاہیے حضرت شعیب کی قوم بھی تو یہی کہتی تھی نا کہ تمہاری نماز تمہارے بزار میں آکے کیا کرتی ہے آج ہمارا عقیدہ یہ ہو چکا ہے نبی کریم ہمارے امام ہیں نبی کریم ہمارے رہنماء ہیں رہبر ہیں لوگو اگر نبی کریم تمہارے رہبر رہنماء ہیں تو اللہ کی قسم اپنے دل کو ٹٹولو وہ سیاست میں تمہارے رہنماء رہبر کیوں نہیں سیاست میں تمہارے رہنماء رہبر کبھی نواز شریف ہیں کبھی عمران حان ہیں کبھی بے نظیر بھٹو ہیں سیاست کے اندر بھی اگر امام بنانا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بناو اور یہی علامہ شہید کی دعوت تھی یہی ان کا مشن تھا اور اسی بات کو ساری زندگی کرتے رہے اور جب اس برادری کو مضبوط کیا لا الہ الا اللہ کی بنیاد کے اوپر اس وقت بھی درکباری اور سرکاری جیسے مولانا بیان کر رہے تھے موجود تھے انہوں نے کہا تھا اس وقت بھی لوگوں جب بھی کوئی لا الہ الا اللہ کی دعوت دے لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر کمبہ بنائے لا الہ الا اللہ کی بنیاد کے اوپر سیاست کرے اس کی شدید محالفت ہوتی ہے اور حیران کن بات یہ ہے کہ اپنے لوگ ہی محالفت شروع کر دیتے ہیں جن کے پر لادم ہیں کہ وہ حمایت کریں وہی محالف ہو جاتے ہیں لا الہ الا اللہ کا پرچم جب بھی کسی نے اٹھایا درباریوں اور سرکاریوں نے امام احمد ابن عمبل کو کیا کہا چھوڑ دو مل جاؤ مسلحت کر لو جھگ جاؤ امام احمد ابن عمبل نے کہا تھا الفرق بیننا و بینکم یوم الجنائز تمہارا اور میرا فرق اس دن ظاہر ہو جائے گا جس دن جنادوں کو اٹھایا جائے گا بادشاہوں کے جنادے بھی لوگوں نے دیکھے کندہ دینے کے لیے کوئی نہیں آیا تنہا امام احمد ابن عمبل کے جنادے کے اندر اٹھارہ لاکھ مسلمانوں نے شرکت کی اسی ہزار یہودی اور عیسائی صرف امام کے جنادے کو دیکھ کے مسلمان ہو جاتے علامہ شہید نے بٹو اور دیاو الحق کے حلاف جب اسی نعرے کو بلند کیا تھا درباری اور سرکاریوں نے کہا تھا مل جاؤ مفاہمت کر لو اس وقت علامہ شہید نے کہا تھا الفرق بیننا و بینکم یوم الجنائز تمہارا اور میرا فرق بھی اسی دن ظاہر ہوگا جس دن جنادوں کو اٹھایا جائے گا اور تم نے دیکھا وہ لوگ بھی دنیا سے چلے گئے لیکن علامہ شہید کے جنادے کی باری آئی پہلی مرتبہ تکبیر ہوئی تو ہانہ کعبہ کے اندر دوسری مرتبہ تکبیر ہوئی تو مسجد مدینہ کے اندر لوگوں مشن مقصد زندگی آنی جانی ہے سب نے مر جانا ہے تشکیر کی بات نہیں ہے کوئی ٹرک کے نیچے آکے مر جاتا ہے کوئی بستر پہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر جاتا ہے اللہ کی قسم عظمت کی موت وہ ہے جو نفاظِ اسلام کے لیے ایسی ہو خون کا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ سارے گناہ ماف کر دے اپنی زندگیوں کو نفاظِ اسلام کے لیے وقف کر لو وَآحِرُ دَوَنَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبْدُ اللَّهِ ماشاءاللہ یہ تھے بہتر جناب میں شامل ہی زہید تھا جو آپ کے سامنے اپنے قیالات کا اظہار فرما رہے تھے تو میں تمام بھائیوں سے شرکائے علامہ شہید کانفرم سے یہ اعتماد کروں گا حق تشریف رکھیں ابھی ہمارے پاس صاحب زادہ عروبت سلطان صاحب کے بعد میرے انتہائی مشفیز اور محترم بھائی جناب پروفیسر